موسیقی 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 دیکھیں دعا جس وقت ان سب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت اوبجیکٹیو ایک تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہی بات کی تھی کہ یہ میریج آف کنوینینس ہے اور اس کی ڈیوورس ہوگی بیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی بیکن اس وقت ان کا مفاد ایک تھا مفادات اس وقت ساری جماعتوں کے ایک تھے اور وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے جان چھڑانا اس کے لیے یہی دو جماعتیں آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں اور مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک دوسرے کے رائیولز رہے ہیں تو ان کا ایک جگہ اکٹھا ہونا یہ بڑے اچمبے کی بات تھی بڑی عجیب بات تھی لیکن اگین بات وہی کہ وہاں پہ مفادات ایک تھے اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ میریج آف کنوینینس تھی مفادات کا جو ہے وہ اکٹھ تھا جس نے باہرال جو ہے وہ ختم ہونا تھا اچھا اس دوران یہ ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑا سمارٹلی کھیلا ہم نے مختلف ٹی وی شوز میں لوگوں نے تفسرے کیے ہم نے بھی یہاں بیٹھ کے تفسرے کیے کہ بڑا سمارٹلی کھیل رہے ہیں اور جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے انہوں نے مین جو جو وزارتیں تھیں وہ نون لیگ کو دیکھے اور پھر خود جو ہے پیپلز پارٹی پیچھے اٹھ گئی کیونکہ شاید ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ جس طرح کے معاشی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا اور جو ہے وہ سارا بلیم وہ پی ایم ایل این کے اوپر چلا جائے گا اور پیپلز پارٹی کو اگلے الیکشن میں جو ہے وہ ایک بہتر سیچویشن میں وہ سامنے آئیں گے لیکن اب اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح سے بلاول بٹو زرداری کو جس طرح سے پش کیا جا رہا تھا جس طرح سے وہ دنیا کے دورے کر رہے تھے جس طرح سے وہ مختلف ممالک کے دورے کر رہے تھے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ جا جا کے بول رہے تھے تو یہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا یا شاید پیپلز پارٹی کو خود یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور اگلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بلاول بٹو زرداری ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کون یہ تاثر دے رہا تھا اور پھر ہماری سیاسی جماعتوں کا اگین کبھی بھی جو ہے وہ جمہور کے اوپر تو اعتماد ہوا نہیں ہے وہ تو ہمیشہ سیلیکٹرز کو دیکھتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں اور سیلیکٹرز سے ہی شاید ان کو یہ اشارے مل رہے تھے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اگلے پرائم منسٹر ہیں لیکن پھر وہی سیلیکٹرز ہوتے ہیں جیسے پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک سو کالڈ سیلیکٹڈ جو ہے وہ وزیر آزم رہے ایک لادلے وزیر آزم رہے اور پھر ان لادلے وزیر آزم کو میڈ ریس جو ہے وہ سیلیکٹرز نے چھوڑ دیا تو اس وقت بھی یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ سیلیکٹرز نے میڈ ریس گھوڑا بدل دیا ہے اور اب جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کے چانسے زیادہ ہیں اور پھر ہم اگر دیکھ لیں جو میک اپ ہے آپ کی کیر ٹیکر گورنمنٹ کا تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہی اگلی فیوریٹ ہے اور جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک تاثر یہ بنا لیا ہے کہ شاید وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بہتر طریقے سے ان کے اپنے پرسنل ریپو وہ استعمال کرتے ہوئے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں تو میرا حال میں پیپلز بارٹی کو اس بات کا یہ یہاں پہ دراک ہو گیا ہے کہ وہ اب گھوڑے جو ہے وہ بدل دیے گئے ہیں صحیح ہے نوی صاحب بلکل آپ کے بات درست ہے آمیر صاحب نوی صاحب کی یہ بات تو درست ہے پیپلز بارٹی کو شاید احساس ہو گیا ہے کہ اب اس طرح سے کیونکہ پہلے تو بڑے زور و شور سے یہی آوازیں آ رہی تھی اور زرداری صاحب بھی ذکر کر چکے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بلاول بھٹو زرداری کو پرائم نیسٹر دیکھیں لیکن جو چیلنجز اب جن کا اظہار پیپلز بارٹی کے سینئر رانہما بھی کرتے رہتے ہیں ہم نے کچھ دن پہلے بھی خوشی شاہ صاحب نے جب بات کی تھی نون لیگ کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں یہ سوال رکھا تھا تو آپ کے خیال میں پیپلز بارٹی کے پاس کیا سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں وہ جو استعمال کر سکتے ہیں دوہزار آٹھ میں بھی پیپلز بارٹی اور مسلم لیگ نون نے مشترکہ حکومت بنائی تھی اور پھر جب جسٹس ڈوگر صاحب نے کمال دکھایا تو یہ الگ ہو گئے تھے اور جنہوں نے تجزیے تفسرے کیے کہ بلاول بھٹو وزیر آدم ہوگا اور وہ بہترین کام کر رہا ہے یہ تو ان کے سوچنے کا کام ہے جو لوگ یہ تفسرے کر رہے تھے کہ وہ وزیر آدم بن جائیں گے اور درداری صاحب نے بہترین گیم کیا جی لوچستان بھی فلانا نہیں ہم تو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ صرف ایک حکومتی تعد ہے اس کا انتخابی تعد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بارہا کہا کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوگی یہ ایک دوسرے کے لطے بھی خوب لیں گے اور بیچ چورائے میں ہنڈیاں پھوٹتی ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے کہ جب معاملات چلانے ہوں تو چل جاتے ہیں اور جب نہیں چلانے تو ظاہر ہے انہیں ہی مقابلہ کرنا ہے آپس کے اندر ان کو سندھ میں اس وقت بکا ہے کہ نگران حکومت ان کے گلے پڑتی جا رہی ہے وزیراعلا اپنا ہونے کے باوجود ماننے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہا تو سسٹم سے شکایت ہے نام مسلم لیگ نون کا لیا جا رہا ہے سسٹم کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ جی بتایا گیا کہ پندرہ سال کا ہمیں سسٹم توڑنا ہے جو عزرداری صاحب نے اپنی ٹیموں کی صورت میں وہاں بنایا اب بلوچتان سے بی اے پی کو بتایا گیا تھا کہ وہ جائے گی وہ نہیں گئی ہم دوسرے تیسرے دن یہ بات کرتے ہیں کے پی میں پنجاب میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا جو وہ سوچ کے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے وزیر آدم بن رہے تھے میدان میں آنا پڑتا ہے میدان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے وہ صرف کاسمیٹک سرجری چاہ رہے تھے کہ جی بس ہم ہوا میں کریں گے اور ہمیں ووٹ مل جائیں گے اور ہم وزیر آدم بن جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ محنت صرف پیسہ کٹھے کرنے میں نہیں ہونی چاہیے آپ کو گراؤنڈ پہ کام کر کے دینا ہوگا اب جب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اتصاب میں فلانے کو بلا لیا ڈمکانے کو بلا لیا میں آپ کو جز دن سے یہ لاب آل ہوئے میں کہہ رہا ہوں میری بلکل کلیر رہا ہے اس بارے میں کہ اس کے بارے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ نیب کے اندر زمانت کا تصور موجود ہے جس کے پہلے بینیفیچری عمران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ ہیں جنہوں نے بیل بیفور اریسٹ لی اور ان کی بیگم صاحبہ ابھی بھی بیل بیفور اریسٹ پر ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں نہ انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا نوی دن کے ریمانڈ کو نہ زمانت نہ ہونے کے بلکل نیب کے قانون میں کنسپٹ ہی نہیں تھا اس لئے دو دو ڈائی ڈائی سال بعد جا کے اریجنل جوریز ایڈکشن میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا کے یہ زمانتیں دیا کرتی تھی یہ تو ختم ہو گیا ہے اب جب یہ وہ پچاس کروڑ روپے والی شرط ختم ہوئی ہے آ رہے ہیں بلا لیا ہے چلے جائیں گے سارے کے سارے زمانتوں پہ ہیں اور دو دو ڈائی ڈائی سال کی جیل کاٹنے کے بعد ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ تاثر لے لیں کھل گیا اور ابھی تین تاریخ کو بیٹھے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اس کے اوپر ریویو بھی جانا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج فیضاباد کیس تھا اس کے اندر جس جس نے ریویو لیا تھا چیف جسٹس صاحب مزے لے تیرے پوچھتے رے یار بتا تو دو کون کہہ رہا تھا کہ ریویو ڈالو اور کون کہہ رہا ہے نہیں چونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی نام تو لونا تھا کہ کیس چلیں اور جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا کہ آپ ایمپلیمنٹیشن بتائیں اب ایمپلیمنٹیشن تو فیصلے میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کس کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے اب یہ فیڈل گورنمنٹ پہ بھی آتا ہے یہ دیفنس منسٹری نے چونکہ ریویو ڈالا تھا ان پہ بھی آتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہ ہم لے کے آئیں گے چیزیں ابھی بڑی مزے کی ہیں دلچسپ صورتحال ڈے بائی ڈے اختیار کریں گی ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے یہ کھیل ہے سیاست اسی چیز کا نام ہے راج نیتی صرف سیاستدان نہیں کر رہے ہوتے وہ جن جن کے آت میں اختیار ہوتا ہے چسکہ ہوتا ہے اختیار کا وہ چک چکے ہوتے ہیں وہ اس مزے سے اور چسکے سے پیچھے نہیں اٹھتے لہٰذا وہ شاید خاکان اباسی جن کو ایک سال کی وزارت عظمہ دی گئی اور مفتہ اسماعیل جس کو دو دفعہ گھر سے بلا کے بغیر منتخب ہوئے آئینی طور پر پرویجن لے کے وزیر خزانہ بنایا آپ کو پتہ کس طرح لٹم لٹ ہو رہے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ کہ نہیں ہمیں پرانا پیار محبت دو باقی تو دوسری اسٹیبلشمنٹ سے پیار محبت مانگ رہے ہیں بس اقتدار ہے اسی چیز کا پہ صحیح ہے ایہا صاحب ظاہر ہے جذباتی ہونا بنتا بھی ہے جو موضوع سامنے ہوتا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں جب تک جذبات شامل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ اس طرح بات بنتی نہیں ہے تو ایہا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی ظاہر ہے بارہا کر چکے ہیں ہم بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کو نون لیگ سے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ آپ تو کھل کر لوگ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں لیکن زرداری صاحب ایک زرداری صاحب پر بھاری تو اب یہ نیب آپ کے خیال میں یہ ان کے لئے پرابلم نہیں بنائے گا کیونکہ آئندہ انتخابات آنے والے ہیں پھر ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی میں بات کری ہوں تو اس سارے سنیریوں میں کیا پیپلز پارٹی کرے گی دیکھیں نیب میں سے تو کچھ نہیں نکلے گا یہ بات بلکل ٹھیک عامر کہہ رہے تھے صرف یہ ہے کہ ظاہر اب وہ کینڈے میں رکھنے کے لئے کچھ چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک بنا دیا جاتا ہے ایک دائرہ کے بس اس دائرے سے باہر آپ نے نہیں آنا جب وہ کئی دائرے سے باہر آنی کوشش کرتا تو ظاہر ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دوسرا آپ یہ ذہن میں رکھیں وہ جب زرداری صاحب ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے اور وہ بلاول صاحب کو بھی لگ رہا تھا کہ نیکس پرائیم نیسٹر وہی ہیں اس سکت ظاہر ہے ایک ڈیل ہوئی تھی ان کی نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے بزرداری صاحب نے نو ڈاؤٹ وہ عامر اعتراض کر رہے ہیں کہ پیسہ کیوں کٹھا کرتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا تھا اس سکت انہیں انتہا پیسہ پیسہ تو خرچ ہی سے بزرداری صاحب نے کیا تھا نون لیگ کا تو ظاہر ہے اس وقت ہاٹ کیک تھا ٹکٹ وہ تو ٹکٹ پہ وہ میرے پشانڈنے والے راجہ صاحب سمیت لوگ آ رہے تھے نون لیگ کی طرف کہ جی بس ٹکٹ ایک دفعہ مل جائے نون لیگ کا اس کے بعد ہمیں کوئی ہرانی سکتا ہم جیت جائیں گے وہ علیدہ بات ہے کہ بعد میں وہ اس ٹکٹ کی ویلیو نہیں رہی آپ دیکھ لیں راجہ صاحب پھر بہت اہم وزارت راجہ صاحب کو پشانڈ لیا اب ایشو یہ ہے کہ جب سیلیکشن کمیٹی چینج ہوتی ہے سپیشل جب چیئرمن سیلیکشن کمیٹی نیا آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کچھ اپنی پریائیٹیز ہوتی ہیں اس کو پلئیرز کچھ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ جو پچھلی سیلیکشن کمیٹی کھلا رہی ہوتی ہے اس کو بڑا برا لگتا ہے مطبعہ میں ایک ریکٹ کی مثال دے دوں جب سیٹھی صاحب آئے تو بابر آزم کی کپتانی کے خلاف بہت ایک کیمپین چلی کہ اس سکت لگ رہا تھا کہ بابر آزم کو شاید کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا لیکن وہ ٹیم میں چونکہ بہت زیادہ اتحاد بہت زیادہ تھا اس لیے وہ ناکام ہوئے اب پھر کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے اسی طرح جب سیلیکشن کمیٹی چینج ہوگی جس کمیٹی نے آپ کو سیلیکٹ کیا تھا ظاہر ہے وہ جب گھر چلی گئی ان کی جگہ نئی سیلیکشن کمیٹی آگی تو ظاہر ہے ان کی اپنی پرائیٹیز ہیں ان کی اپنی پسند نا پسند ہے پھر بزرداری صاحب کی حالت یا پیپرس پارٹی کی حالت وہی ہو گئی کہ جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے یہ ہوتا ہے یہ 39 نومبر کو چینج ہوئی تھی سیلیکشن کمیٹی تو چینج ہوگی نرنان صاحب آپ کو بھی پتا ہے وہ جس سیلیکشن کمیٹی سے بات ہوئی تھی وہ اس کے خلاف تو میرے قائد بھی آپ کو پتا نہ آئے تھے میدان میں کہ جی وہ چھے لوگوں سے اب وہ نومائی پہ آگئے ہیں اب وہ سارا بیانی ہے نومائی کے اردگرد گھومے گا اب وہ یہ دونوں چلیں گے فیلال کوئی نام نہیں لیں گے وہ تو جب اب میرے خلق قائد آئیں گے تو اس کے بعد ہی شاید دوسرا چلائیں گے ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوسرا چلانی کے پوزیشن میں ہے اگر ہوتے تو ظاہر ہے وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیئے تھا پی ایم ایلین کو وضاحتیں نہیں دینی چاہیئے تھی ان کو کھڑے اٹھانا چاہیئے تھا کہ جی ایسی کی تیسی یہ بیانیاں ہے اور قائد نے کہہ دیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایلین میں وہ جو مفاہمتی ناثر ہیں وہ زیادہ ہیں وہ اس وقت قائد پہ حوی نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کل کو قائد آ کے شاید ان کو سائیڈ لین کر دیں سر آپ کو نہیں پتا قائد ان کے حوالے سے پریشر بہت ہے اصل میں ان کے سرخیل تو میرے چھوٹے قائد ہیں وہ سولہ ماہ والے وہ کیا کمال پرفارمنس رہی ہے ان کی تو ان کی پرفارمنس کے آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے پرفارمنس دی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے پرائم نیسٹر بن سکتے ہیں تاہیات ان کو پرائم نیسٹر بنائے جا سکتے ہیں وہ ڈیزرب کرتے ہیں جو ان کی پرفارمنس سے بہتر پرفارمنس آج تک میں نے دیکھی نہیں کسی نے کی ہو جی امتیاز گل صاحب امتیاز گل صاحب آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا آپشنز ہیں اور ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے دیکھیں سب سے پہلے چیلنج تو بہت واضح ہے ان کو عوام میں اپنی مقبولیت پیدا کرنی ہے اور اگر عوام میں آپ کی مقبولیت نہیں ہے تو کیا آپ کسی دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو کے حکومت میں آنا چاہ رہے تھے ان کو غلط فہمی غالباً یہی ہو گئی تھی اور سیلیکٹرز کو خوش کرنے کے لیے دونوں بڑی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ایک دوسرے سے کو پیشے چھوڑنے کی ہر ممکن انہوں نے کوشش کی اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کیونکہ انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ بیچ بیچ میدان میں گھوڑے تبدیل ہونے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے تو اسی وجہ سے جو پچپن چوون ترامیم ہوئی پیڈی ایم حکومت کے آخری ہفتے میں اگست کے مطلب پہلے ہفتے میں اس میں آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ شہریر احمان تھی چاہے آزم نظیر تارر تھے سب نے بلکل بر چڑھ کے حصہ لیا پارلیمانی حقوق پارلیمانی اختیار سے دستبرداری میں یعنی وہ اختیارات جو کہ پارلیمنٹ کے پاس ہونے چاہیے ہیں منتخب پارلیمنٹ کے پاس وہ انہیں حوالے کر دیئے سیلیکٹرز کے سیلیکٹرز کو اتنا با اختیار بنا دیا اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا گندہ کردار سیاستدانوں نے غالباً اس سے پہلے نہیں ادا کیا کہ خود ہی اپنے اختیارات سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں اور اس موقع شہر رحمان نے وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ ٹھیک ہے جی جلدی میں کانونسازی ہو رہی ہے اب اگلی پارلیمنٹ آئی گی تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کر لے گیا ابھی آپ اس میں رکاوٹ نہ لاتے ہیں اندازہ لگائی ہے شاید اسی وجہ تھا کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ چلیں شاید اس کے ذریعے سیلیکٹرز خوش ہو جائیں اور ہمارا چانس دوبارہ بہار لیکن وہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ گیم سے باہر ہو رہے ہیں لہٰذا سر توڑ کے انہوں نے کوشش عزیز بنا لیں لیکن وہ شاید ہوا نہیں ہے فیصل صاحب فیصل صاحب ویسے تو بیبوس پارٹی کے ساتھ آپ کے بڑے جذبات وابست ہیں مطلب آپ کے صوبے میں رول کرتی ہے تو آپ کے خیال میں ہیں ان کو سیاسی چیلنجز اور یہ جو خاص طور پر اعتصاب کی ہم بات کر رہے ہیں نیپ کے بلاوے کی کیا یہ اتنا ہی سخت ہوگا جو ہم پہلے دیکھتے آ رہے ہیں تو واقعی یہ نیپ کا بلاوہ پیپس پارٹی کے لئے مشکلات پیدا کرے گا نہیں نہیں مشکلات کیا پیدا کرے اس سے پہلے کیا پیپس پارٹی کے لئے مشکلات پیدا ہوئی دیکھیں سیلیکٹرز کی اپنی صلاحیت ہے لیکن ہمارے جو کھلاڑی ہیں نا ان کے پاس بھی سیلیکشن کی صلاحیت ہے ان کو بھی سیلیکٹ ہونا آتا ہے کہ سیلیکٹ کیسے کرنا ہے ہونا ہے یہ دوزارہ اٹھارہ کا الیکشن دیکھ لیں آپ سیلیکٹرز کی جتنی بھی صلاحیت ہو سیلیکٹرز کا جو بھی پلان ہو لیکن پیپس پارٹی نے جو ہے انٹیریشن میں جو ہے میریٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیلیکٹرز سے تبدیلیاں کروالی ہیں اپنے حق میں پیپس پارٹی کا ابھی بھی یہ گیم ہے اس گیم کو آپ سمجھیں وہ صرف ایک پیشن میں ڈالنے الیکشن دوزار چوبیس کا جو ہوگا وہ دوزار اٹھارہ کا ریپلے ہوگا اس میں جو اکھلاڑی تبدیل ہو جائیں گے جو سیلیکٹرز ان کو ہونا ہے وہ تبدیل طریقے کار وہی ہوگا ہمارے بلک میں اسی طرح الیکشن ہوتے ہیں ہمیں آپ کو ذہنی طور پر تسلیم کر لینا چاہیے لیکن ہم نے اور آپ نے ٹی بی پر بیٹھ کر یہی بولنا ہے کہ جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے عوام دید گئے ہیں آپ راجوارے کا حصہ بن گئے میں کیا پوری قومی ہے میرے کیسیت ہے تو ہم نے گفتوگ کا لیبل یہی رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے یہ بولا بہت ایک تو مطاد گفتوگ کرنی ہے بہت سارے نئے ایکٹ آگئے ہیں اور بولنا یہی ہے جمہوریت کی فتح ہو گئی اب وہ فتح کا کسی کے نام بھی پرچہ کھل جائے ہم نے اسی کو جمہوریت کی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اسمول کے اندر لیکن ایک سسٹم تو ہے فیصل صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بلکل ہی مایوس ہو جائیں اپنے نظام کو لے کر جمہوریت کو لے کر صحیح رہے ہیں عوامی کی منتخب ہو کر حکومتیں حکومت تو کرتی ہیں بس پر صحیح ہے دل کے بلاوے کے لیے تنان کے لیے آپ مت مایوس ہو آپ کو کس نے روکا ہے آپ کسی بھی خوش فہمی کا شکار ہو جائیں کسی نے کس نے منع کیا ہے جس کو خوش فہمی کا نظام سے کس خوش فہمی اور خوش گمانی رکھنی ہے رکھے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے ملنا کچھ نہیں ہے یہ تیشدہ بات سے نظام سے ہمارے عددہ بھی وہ صلاحیت نہیں آئی کہ ہم کچھرے سے بجلی پیدا کر لیں کچھرہ ہمارے جو ہے نا تو پیپلز پارٹی کو اس سسٹم سے کچھ حاصل ہوگا پیپلز پارٹی کو حاصل ہوگا پھر پیپلز پارٹی کو ہم میڈیا بھی اس کے سائز سے زیادہ جگہ دیتا ہے پیپلز پارٹی کو بیسک جو اس کا اوبجیکٹیف ہوتا ہے کہ وہ سن اپنے کنٹول میں رکھنا ہے باقی چیزیں اس کی بونس ہوتی ہیں پندہ سال سے سن پر اس کا قبضہ ہے یہ سن پر پاکستان کا سوبہ نہیں ہے اس بات کو سمجھیں یہ سن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ریاست ہے اور اٹھارمی ترمیم یہ اٹھارمی ترمیم اس ملک کا اتنا بڑا ناسور ہے کہ جو اس ملک کی تباہی کے جو بڑے عزبابوں کا بھی لکھے گئے اس میں اٹھارمی ترمیم بھی ہوگی کہ کس طریقے سے وزیعالہ کو ڈکٹیٹر سے زیادہ استعارات دے دی گئے یہ پیپلز پارٹی کا ہی اٹھارمی ترمیم کا پیپلز پارٹی کا ایڈیا تھا اور کتنا خوبصورت پیپلز پارٹی کھیلی ہے اس پر اگر لوگ اپنا کوئی سیاسی ذہن استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کھیل کیا ہو رہا ہے لیکن نہیں تھا کسی کے پاس سیاسی بلوغت نہیں تھی اس ملک کو اٹھارمی ترمیم نے ناقابل تلافی نقصان پچایا ہے اس ملک میں جو لوگوں کی اپنی ریاستیں قائم کی ہیں سیاستدانوں نے وہ اٹھارمی ترمیم کی بجا سے کی یہ ناسور ہے اس ملک کے لیے اس ملک سے جب تک اٹھارمی ترمیم کو ختم کر کے یہ اختیارات جو سی اے ماؤس میں آکے جو اٹھارمی ترمیم مہا سے باہر نہیں نکالے جائیں گے آپ اس ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتے لیبر کانسلر کو لیے جائیں ایک اس ملک کا سیاستدان ایک سیاستدان بھی اس نکتے پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی مفادات کو سوٹ کرتی ہے اٹھارمی ترمیم نہیں چاہتا کہ عام آدمی کے پاس اختیارات جائیں ہر آدمی چاہتا چاہے نون لیگ ہو اپنے کنٹرول میں رکھنا غلام بنا کے رکھنا اس قوم پر رکھیں غلام بنا کے ہم تو بگت رہے قوم بگتی رہے حل نہیں ہونا کچھ نہیں یہ آپ کی بات درست ہے بلدیاتی انتقام ہونا چاہیے جب تک گراس روٹ لیول سے آپ مسائل کا حل نہیں ڈھونتے یا مسائل کو حل نہیں کرتے ہیں تو وہ ٹرو میننگ میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی عام آدمی کے مسائل حل ہو رہے ہیں یعنی بارال جی ہمارا جو بنیادی سوال تھا پیپلز پارٹی کے عادت کو نیب کا بلاوا انتخابی مہم سے پہلے نیب پیش یہاں پیپلز پارٹی کے لیے کتنا شہرینج ہوں گی رائے آپ نے جانا جانی ایکسپرٹ تھی بریک لیتے ہیں جی بریک سے ہم واپس آئیں گے دوسرا سوال گیلپ سروے سے متعلق ہوگا ہم سوال یہ رکھیں گے پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کتنی پریشان کن ہو سکتی ہے رائے لیں گے بریک کے بعد ناظرین آج گیلپ پاکستان نے عوامی رائے پر مبنی ایک سروے شایا کیا سروے میں عوام سے مختلف نویت کے سوالات پوچھے گئے جن کا اہم پہلو سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد اور جو اس کا دوسرا پہلو تھا انہی سیاستدانوں اور ان کی جماعتوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کتنی مقبولیت ہے مختلف اداروں پر پسندیدگی اور اعتماد کی حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے سوال کے نتائج کے مطابق سیاستدانوں پر 49 فیصد شرکہ کا اعتماد ہے جو مختلف اداروں پر جو عوام کا اعتماد ہے اس سے کم ہے یعنی اداروں پر عوام کا اعتماد زیادہ ہے تو چیرمند تحریک انصاف کی مقبولیت سروے کے مطابق دیگر سیاسی رانماؤں سے زیادہ ہے ان کے بعد ساد ریزوی صاحب ہیں پھر پرویز الائی شاہ ممود قریشی مقبول ہیں اور ان سب کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کا نمبر آتا ہے سیاسی جماعتوں کی اگر ہم بات کر لیں تو تحریک انصاف سروے کے مطابق پہلے پیپلز پارٹی دوسرے ٹی ایل پی تیسرے اور نون لیگ کا چوتھا نمبر ہے مجموعی طور پر یہ سروے سیاسی منظر نامے کے منظر کشی کر رہا ہے جس میں سیاسی جماعتوں اداروں اور ان کی کارکردگی پر عوام نے رائے دی ہے اور اپنی پسند کا اظہار بھی کیا ہے ایک طرف جہاں مجموعی طور پر سیاستدانوں کے لیے یہ پریشان کن بات ہے کہ سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد کم ہوا ہے ناظرین وہی پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جمہور کا جمہوریت کے چیمپئنز پر اعتماد کیوں کم ہوا تو دوسری طرف خود کو فیوریٹ کی طور پر پیش کرنے والی سیاسی جماعتیں جن میں اس وقت سرے فیریس نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے ان کی مقبولیت کم ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے اسی تمام طرح معاملے پر ہم ایکسپرٹس سے بات کریں گے میں انتیاز گل سب آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ جس طرح سے آپ کے خیال میں یہ جو سروے کے نتائج ہیں سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جانا جاؤں گی کہ آپ اس سے متفق ہیں اور دوسرا یہ جو پاکستان سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت زیادہ ہے تمام دوسری سیاسی جماعتوں سے تو یہ خاص طور پر اگر ہم دو جماعتیں بڑی دو جماعتوں کو لیتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کتنی پریشان کن ہے امتیاز گل سب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے ہم تو بالکل مکمل کھلے ماحول میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک وہ اسطور میں ایک چھوٹا سا ایک الیکشن ہوا تھا چھبی ستائیس دن ہو گئے اس کا الیکشن اس کا جو نتائج ہیں وہ آج تک نہیں دے سکے کیوں کہ وہاں پہ وہی صاحب انہی صاحب کے والد کامیاب ہوئے جن کو باقعدہ ایک سازش کر کے وزیرالہ کے عوضے سے ہٹایا گیا تو یہ تو رہی مقبولیت کی بات کہ پی ٹی آئی کتنی مقبول ہے یا دوسری جماعتوں کے لیے کتنا چیلنج ہے کیونکہ باقی دو جماعتیں ہیں ان کا جو چورن انہوں نے بیجنا تھا جو ان کے فارمولے تھے پاکستان کی کامیابی کے وہ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور اس کی ایک بڑی معمولی سی جھلک میں آپ کو مناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ خود پی ٹی حکومت کے صرف بارہ مہینے کی کارکردگی پہ یکم جولائی کو ایک ریپورٹ شائع ہوئی وزارت خزانہ کی یعنی انہی کی حکومت کا درانہ خزانہ کی ترتیب کردہ ترتیب دی گئی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس انہیں جو جون تیس جون کو یہ ختم ہوا پاکستان کی کل آمدنی جو تھی حکومتی حکومت کی وہ تھی کوئی نو ہزار نو ہزار چھ سو ارب اخراجات ہمارے تھے سولہ ہزار پانچ سو ارب اب ناظر لگائی اس میں صرف جو تھی وہ تھی پانچ ہزار آٹھ سو ارب اور اس کے مطابق پی ٹی ایم حکومت نے اپنے پندرہ مہینے کی حکومت کے دوران سینتالیس فیصد زیادہ کرزہ لیا پی ٹی آئی کے چوالیس مہینوں کے کرزوں کے مقدم میں یعنی پی ٹی آئی نے کوئی تین ہزار دو سو ارب کا کرزہ لیا تھا اور انہوں نے صرف سو پندرہ مہینے میں پانچ ہزار اور تین سو یا چار سو ارب کا کرزہ لیا تو جب آپ کے تمام حکومان آپ کی حکومت بھی کرزے پر چل رہے ہیں ہمارے دفاعی اخراجات بھی کرزے پر چل رہے ہیں اس کے باوجود کرزے کے لیے پیسے آپ ترکیاتی سکیموں پہ لیپ ٹاپ سکیموں پہ غیر ملکی دوروں پہ اگر خرچ کر رہے ہیں ایک دبائی کے شہزادے کی وفات کی تازیت کے لیے تین تیارے یہاں سے الگ الگ گئے اس میں آرمی چیف وزیر خارجہ وزیر آزم الگ الگ بلکل شہانہ انداز میں گئے کہ جیسے یہاں تو دودھ کی شہد کی نہریں بہ رہی ہیں تو یہ اگر ان کے خلاف احتجاج نہیں کرے یا ان کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے اور ان کو مسترد نہیں کریں گے تو پھر اس میں تو بڑی حیرانگی کے بات ہو کہ جو لوگ ان کے ڈسے ہوئے ہیں وہ ان کی کیسے تعریف کیسے ووٹ دے سکتے ہیں جی آمیر صاحب بڑی اچھی سروے ہے بڑی اچھی امتیاد گل صاحب نے باتیں کی ظاہرہ لکھی پڑی باتیں ہیں کیونکہ ظاہرہ وہ سٹوڈنٹس تو پاکستان سے باہر کے تھے جن کو لیپ ٹاپ دیا گیا اور ہیلیکاپٹر تو کبھی بنی گالہ سے پی ایم آوس آئی آئی نہیں تھا وہ خرچے میں ہمارے شامل ہی نہیں تھا کہ ایک سابنے سائیکل پہ جانا تھا کیونکہ ہم سیاسی دانوں کی بات کریں تو پھر تقابلی زیادہ انہی کا ہونا لیکن اس سروے میں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ وہ فوج کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یہ جس نے بھی سروے کروایا ہے فوج کا اور سیاسی دانوں کا موازنہ کرانا پہلی بات ہی غلط ہے کیا وہ سیاسی دماعت ہے فوج پھر ٹھیک بات ہے پھر ان کو پھر اسی حساب سے جانچنا چاہیے لوگوں کے ساتھ کہ آپ سرویسز کے ساتھ کہ آپ ایک ادارے کی کچھ اور ریپوٹیشن ہے اور آپ اس کو سیاسدانوں کے ساتھ تقابلی جائزے میں لاکے کہیں اچھا کھڑے کرے تو میرا خیال ہے مقابلے میں لانا ہی غلط تھا اب اگلی بات ہے سروے بالکل لوگ کراتے ہیں لوگوں کی رائے آپ سب کو آ گئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے مقبولیت کے اوپر ہی تو سارے کوسچن اٹھتے ہیں پھر قبولیت پہ آ جاتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں کہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی سروے میں نمبر ٹو پہ ہے تو سروے تو بہت اچھا ہے کہ جب جو لوگ اپنی اپنی رائے میں بھی پیپلز پارٹی یا گیا سروے ہمیشہ آتے ہیں اس کے اوپر رائے مختلف آتی ہیں سروے اب بنیں گے جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا پاکستان کے سیاستدانوں کی اس وقت ہر چیز سامنے آجے گی کہ کون کہاں کھڑا ہوگا اور ہمیں مزا آئے گا کیونکہ ابھی سروے ظاہر ہے اب تقریباً ہر دوسرے ہفتے آئے گا کبھی ان کا آئے گا کبھی دوسرے گروپ کا آئے گا کبھی امریکن سروے آئیں گے پھر کئی انٹرنیٹ سروے آئیں گے ہم اور آپ سارے ان پر بھی بیعث کریں گے کیونکہ جتنے خوبصورت وہ سروے ہوں گے وہ گراؤنڈ سے شاید ریلیٹڈ نہ ہو لیکن اچھی بات ایک بیعث ہوتی ہے کہ جی کون کہاں کھڑا ہوا ہے لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جانا چاہیے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ الیکشن ہوں اور پھر اپنا اپنا منشور لے کے جائیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل سے دیں ان کو دینا چاہیے ان کو اپنی پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار کرنا چاہیے نواز شریف اگر وہاں سے آ کے اپنی پارٹی کے لیے جو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ خود آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بغیر بات بننی نہیں ہے اسی طرح ٹی ال پی کا بھی رائٹ ہے جماعت اسلامی کا بھی رائٹ ہے آج وہ میں دیکھ رہا تھا اتشام الائی زہیریہ کون سے ہے ان کا بیان تھا کہ میں تو تمام مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہمارا ووٹ جتنا مرضی بڑھ جائے جب ہم سپلٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ووٹ الگ الگ پڑتا ہے اور ہم کہیں کاؤنٹنگ میں نہیں آتے ہونا چاہیے اگر کوئی سیاست کرنا چاہ رہا ہے انتخاب اگر سیاسی جماعتیں اتعاد بنا سکتی ہیں تو مذہبی جماعتوں کو بھی بنانا چاہیے بس بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پاکستان کو مقدم رکھنا ہوگا ہر صورت میں فرقہ واریت نہ کریں آپ اس کے اندر لسانیت نہ ڈالیں سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کا منشور دیں اور ہونا یہی چاہیے میری بار بار رائے ہے کہ اب چیف جسٹس پر اعتماد ہر پارٹی نے کیا ہوا ہے ان کو آگے بڑھ کے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک گول میز کانفرنس اپنے سپریم کورٹ میں کرنی چاہیے بلائیں لوگوں کو بٹھائیں فیسیلیٹیشن کانسل بنائیں جو مرضی کر لیں جب تک لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا کہ ہم نے دس پندرہ سال آگے کیا کام کرنا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب بھی فیسیلیٹیشن کانسل کی جو ایپیکس کمیٹی ہے وہ دو تاریخ کو پھر مل رہی ہے آپ پچاس دفعہ ملنے آپ پروجیکٹ یہاں کر لیں آپ کی انویسٹمنٹ تب ہی آنی ہے جب الیکشن بھی ہونے ہیں اور لوگوں کو اعتوار ہوگا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ ان کے معاملات حل کیا جائیں جی آیا صاحب کوئی سروے کو تو آگ لگا دنی چاہیے میرے قائدین سب سے نیچے یہ کوئی کرنے والی بات ہے خوف خدا ہی نہیں ہے ان کو سروے کرانے والوں کو آپ دیکھیں ہم پی ٹی اے کے دور میں ایک چیز مسلسل سے دو چیزیں ہم بہت ریپیٹیڈلی ہم بات کرتے تھے ایک مہنگائی پہ ہمیں لگتا تھا کہ اس سے زیادہ مہنگائی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان میں جس لیول پہ انہوں نے پہنچا دیا دوسرا ہم ریکارڈ کرزوں پہ بات کیا کرتے تھے کہ یار اتنے پاکستان پاکستان میں کرزیں نہیں لیا گیا جتنے انہوں نے ساڑھے تین سال میں یا اس وقت دوڑھائی سال میں ہم بات شروع کر دی تھی ہم نے کرزیں لے لیے اور یہ میرے قائدین قائد اور رہبرو رینما جو حکومت کر گئے ہیں سولہ ماہ انہوں نے ان سے بھی سنتالیس فیصد زیادہ کرزیں لے لیے اور بدلے میں آپ کو اور مجھے کیا ملا مہنگائی پٹرول مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگی ہر چیز کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں تو خرب انتہائی ہو گئی مطلب وہ بجٹ جو بندہ اس وقت مشکل سے بنا رہا تھا اب اسی لیے آپ دیکھیں وہ جو ورلڈ بینک نے آپ کو گربت کی نکیل کے نیچے ڈال دی ہے اتنے اور لوگوں کو ایسے نہیں ڈالا یہ سروے کچھ پی ایم ایل این نے اپنے بھی کروائے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بھی حالت یہی ہے وہاں تھوڑا کلوز دکھایا گیا پی ایم ایل این کو آپ ظاہر ہے جس سے آپ سروے کرا رہے ہوتے ہیں اس نے مجھے مجھے نہیں لگتا کسی سروے کی ضرورت ہے اس ملک میں آپ جائیں بازاروں میں جائیں فنکشنز پہ جائیں لوگوں کے اور لوگوں کے جذبات سن لیں وہ کیا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں اور یہ سرویز تو اب ہونے شروع ہے نا اس سے پہلے ہی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے اس ملک میں ڈیلے کیوں ہوئے ہیں یہ اسی لیے ڈیلے ہوئے ہیں کہ خطشات ہی ہیں سرویز تو خر چھوڑ دے نا مطلب ہر بندہ دوسرا بندہ بات ہی یہ کرتا ہے کیونکہ سولہ ماہ میں ایسا زبردست ڈیلیور کر دیا ہے انہوں نے لیکن سٹل اگر کوئی ہوپ ہے پی ایم 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 کو تو وہ میں یقین کریں آپ کو بتا دوں کہ میرے قائد آئیں گے بڑے قائد قائد میرے نا وہ چھوٹے قائد کہتا ہوں وہ آئیں گے وہ جہاز سے جب دروازے پہ کھڑے ہوں گے وہ یوں کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ساری بہنگائی سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ دیکھئے گا اس کے بعد اسی وقت سے خوشحالی اس ملک میں شروع ہو جائے گی برحال خوف خدا ہے ہمیں اس سے زیادہ کیا بات صحیح ہے جیب آپ نوازشی صاحب آئیں گے پھر ہم یقینا ہمارا شو ہوگا تو ایسا صاحب سے پوچھیں گے پھر کیا کیا تبدیلیاں آئیں بریک لے رہے ہیں ناظرین بریک سے ہم واپس آئیں گے یہی سوال ہوگا فیصل صاحب کا ٹیک لیں گے اور نویف صاحب کا ہمارے صاحب پہلے نمبر دوسرے تیسرے نمبر پر ہے فیصل صاحب آپ کے خواب میں کیونکہ سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نمبر ون جماعت ہے مقبولیت پہ اور سیاسی شخصیت میں بھی چیرمن تحریک انصاف موجود ہیں اور پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے تو آپ کے خواب میں دو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی ان کے لئے کتنا پریشان کن ہیں کیونکہ انتخابات آنے والے ہیں اور ابھی تک اگر اس سروے کو دیکھا جا کیونکہ میں بار بار سروے کوٹ کر رہی ہوں سروے کے مطابق ہے یہ سب تو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لئے بات یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں بہت داری حقیقت پسند ہیں جس ملک میں بیلنٹ باکس بھڑنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو وہاں سروے نے کسی کا کیا بگاڑ لینا ہے سروے کی بنیاد پر تو اس ملک میں کوئی بھی حکمت عملی نہیں بناتا اور سروے کی بنیاد پر کسی کو جو ہے وہ کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں تو جس طرح کے سروے ہوتے رہے ماضی میں سب کے سامنے اور گیلپ تو بیسے بھی ایک متنازہ قسم کا جو ایک ادارہ بن چکا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جو جس طرح کے سروے کرتا تھا وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں وہ سروے کیا تھے اور حقیقت کیا تھے اس وقت قوم کا ایشو نہ سروے ہے نہ سروے کے نتائج ہیں اس وقت قوم کا ایشو ایک نکاتی ہے کہ مہنگائی خدا کے واسطے اس مہنگائی سے نجات دلوا دیں اس مہنگائی کے اضباب پہ کوئی سروے کروائیں اس مہنگائی کو ختم کیسے کرنا ہے اس پہ بات کریں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا سروے کوئی ایشو ہے اس وقت نمبر ون پہ کون ہے نمبر تھی پہ کون ہے سب نمبر ون پہ اس ملک میں سب نمبر ون ہے کوئی نمبر ٹو ہے ہی نہیں اس ملک میں مہنگائی کیسے ختم ہوگی بھائی اب یہ بات کریں جب ڈالر جس ریٹ پہ تھا ٹھئی ٹوئنٹی نائن اس پر وہ دو سو نویے سے نیچے آ گیا کیا کسی کوئی ایک چیز کی قیمت بھی کم ہوئی جس طرح جب ڈالر اوپر جا رہا تھا اور قیمتیں اوپر جا رہی تھی جب وہ یہ نیچے آ رہا ہے تو کوئی چیز کی قیمت کم ہوئی اس ملک سے نگران وزیر خارجہ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ملیں گے آپ کو کافی چیزوں پر وہ کام کر رہے ہیں یہ تو نگران وزی آدم نے یہ بھی کہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں کی میں خوشخبری سناؤں گا کہ بعد میں کسی نے ان کو سمجھایا بھائی آپ کا منڈیٹی نہیں ہے کونسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں آپ کا کام سے پروٹوکول کو انجوائے کرنا ہے ایفل ٹاول میں جا کے کھانا 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 اس طرح کی آپ ٹھوڑی دو بھی شپ شپا ہو سکتا ہے وہ کریں خوشخبری کو چکر میں نہ پڑیں تو بہراد اس قوم کے جو اصل ایشوز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے باقی سروے میں اگر امنان خان صاحب نمبر بن ہو گئے ہیں ویسے آپ بطور تجزیہ کر متفق ہیں اگر ہم اس سروے کو مان لیتے ہیں اتھینٹک ہے آپ متفق ہیں اس سروے کے نتائی سے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ تحریک انصاب جو ہے وہ پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت ہے اپنے حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو سروے کے جو دیگر چیزوں میں جو نمبر ٹو پہ اور لوگ آ رہے ہیں وہ مشکوک ہے تو وہ کچھ چیزوں اس سے خود جو ہے نا وہ سروے برحال اس پہ نئی رائد ہیں تو بہتر ہی ہے لیکن جو اس قوم کے اصل ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کریں قوم مہنگائی سے پریشان ہے جو صورتیال ہو چکی ہے لوگوں کے احساب جواب دے گئے لوگوں کا ریاست سے نظام سے جو ہے نا وہ اعتبار ختم ہو رہا ہے ریاست کے لیے اچھا شکل نہیں ہے اس پہ بات کریں اس پہ اور کریں اس کا حل نکال نویت صاحب دعا میرا خالق میں جو گیالپ کا سروے کے جو جو نتائج کی طرف دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حقیقت سے قریب تر ہے حقیقت سے قریب تر میں اس لیے کہوں گا کہ اگر تو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اپنا ٹینئور پورا کرنے دیتی ہیں اور عمران خان صاحب ابھی تک وزیر آزم رہتے تو شاید یہ گیالپ کے سروے کے نتائج کچھ اور ہوتے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بلکل اس کے برعکس ہوتے شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اپنی گورنمنٹ کی اپنی کارکردگی کے بوجھ کلے اب تک جو ہے وہ دب چکے ہوتے لیکن اگین وہی مفادات کی سیاست ہے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے شورٹ ٹم مفادات کے لیے اپنے لانگ ٹم جو ہے وہ مفادات کو قربان کیا اور آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں جماعت ہے کیونکہ ان کو ان کو ہمدردی کا ووٹ بھی ملا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو عوام کی ایک ہمدردی بھی جو ہے اس ان کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور پھر یہ سولہ چودہ پندرہ سولہ ماہ کی جو گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تھی اس نے جو کارکردگی دکھائی تو وہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو کارکردگی یا جو نا اہلی اور لیک اپ پرفارمنس ہی وہ تو ساری چھپ کے رہ گئی وہ تو ایکلپس ہو گئی انہوں نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا لیکن گیلپ کے سروے میں ایک اور چیز جو کہ زیادہ خطرناک ہے میں یہ کہوں گا کہ بیس فیصد لوگوں کا اعتماد جمہوریت سے اٹھ گیا ہے یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ملک میں عوام عوام کا اعتماد جو ہے وہ جمہوریت سے اٹھ رہا ہے تو وہ کیوں اٹھ رہا ہے آپ صرف پچھلے ایک سال میں دیکھ لیں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کا آیاز خان صاحب نے حوالہ دیا کہ پاکستان میں غربت کی شرعہ جو ہے وہ چالیس فیصد ہو گئی اور صرف ایک سال میں جو ہے وہ چھ فیصد جو ہے وہ آپ کی غربت میں اضافہ ہوا ہے تقریباً اس وقت ملک میں دس کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی شرعہ سے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارے سیاستدانوں کی پرفارمنس ہے یہ ان کے اوپر اتنا بہت چھوٹی سی بات کرنی ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ گورنمنٹ آئی اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جی ملیٹری کی جو ہے وہ اس کو یہاں پہ لانا اور یہ کمپیرزن نہیں ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ ملیٹری کی ملیٹری کی اپروول ریٹنگ ایٹی ایٹ پرسنٹ ہے آپ کے سیاستدانوں کی سیاستدانوں کی سیاستدانوں کی مفادات کی سیاستدانوں سے لوگوں کا جمہوریت سے اور سیاستدانوں سے جو ہے وہ اعتماد اڑھ گیا ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ نے ایڈمیسٹریٹیو میئرز لے کے ڈالر جو کہ دو سو تین سو پچاس کو جو ہے چھو رہا تھا اس کو صرف ایڈمیسٹریٹیو میئرز کے ذریعے جو ہے وہ دو سو نوے پہ لے کے آیا کون لے کے آیا ٹھیک ہے آپ اس ملک میں جب بھی ہوتا ہے چلیں نویس صاحب آپ کا پونٹ ہے چونکہ ایک بریکنگ ہے اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے پی ٹائے کے وکیل شیر افضل مروت اور نو لیگی سینیٹر افنان اولا میں ہاتھا پائی شیر افضل نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں افنان اولا پر ہاتھ اٹھایا سینیٹر افنان اولا نے بھی جواب میں دھکا دیا یہ بڑا ہی اکسوسنات واقعہ پی ٹائے کے وکیل ہیں جی شیر افضل اور نو لیگی سینیٹر ہیں افنان اولا جن میں ہاتھا پائی ہیں یہ ایکسپریس نیوز کا پروگرام خل تک میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں افنان اولا پر پی ٹائی کے وقیوں نے ہاتھ اٹھایا سینیٹر نے بھی جواباً افنان اولا کا دھکا دیا یہ آپ اس مناظر پر دیت سکتے ہیں اس پروگرام کے مناظر ہیں اس کا تو کوئی مجھے بتا دیں کو ملتا ہے تو نہ ملے خاندانی بوٹ چارٹ ہے وہ خاندانی یہودی ہے یہودی اولاد ہے تمہارا باپ ہے ایک بکڑو یار اس کو چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ افنان افنان نہیں اس کا تو کوئی مجھے بتا دیں کو ملتا ہے خاندانی بوٹ چارٹ ہے وہ خاندانی یہودی ہے یہودی اولاد ہے جس میں پروگرام کے انکر پر سکتے ہیں جاوی چودی صاحب ان کو روکتے رہے لیکن یہ معاملہ طول پکڑتا گیا یہ وکیل نے ہاتھ اٹھایا افنان اللہ سینیٹر پر جس میں انہوں نے بھی جواب دیا پھر آپ دیکھیں کیا ہوا پی ٹی آئی کے وکیل اینجی شیر افزل اور اس وقت آپ کو ہم نے یہ ویڈیو بھی دکھائی ہے اور اس میں انکر جاوی چودی صاحب ان کو منع بھی کرتے رہے لیکن دائر ہے جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کو دکھا دیا آج کی ایکسپورٹ سے نازین اتنا ہی ہے فیڈبیک دیجے گا خیال رکھیا لاشیس